آئیو سوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ایڈینٹی فائی کرتے ہیں اوکسیڈائزنگ اور ریڈیو سنگ ایجنٹ کو ایک اگزیمپل تو میں نے آپ کو پتا دی کہ الیکٹرون لوس یا گین کی کنڈیشن میں آپ کیسے پتا لگا لیتے ہیں اوکسیڈائزنگ اور ریڈیو سنگ ایجنٹ کا اب ہم پتا لگاتے ہیں کہ جب اوکسیڈیشن اور ریڈیکشن ہو رہی ہو یا ایک ایلیمنٹ کے اوکسیڈیشن نمبر میں انکریز آ رہا ہو دوسرے کے ڈیکریز آ رہا ہو تو کیسے ہم اوکسیڈائزنگ اور ریڈیو سنگ ایجنٹ کا پتا لگاتے ہیں آئیے اس کو اگزیمپل سے دیکھتے ہیں اگزیمپل ہے آئرن آکسائیڈ کاربا مون آکسائیڈ کے ساتھ ریعت کر کے آئرن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کنورٹ ہو رہی ہے تو پتا لگانا ہے کہ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کون سا ہے ان میں اور ریڈیو سنگ ایجنٹ کون سا ہے تو سوڈنٹ آپ نے وہی دو ڈائیفنیشنز ہمیں لے کے آنی ہے ایک ایسا ریعتنٹ کے جس کا ایلیمنٹ آکسیڈائز ہو رہا ہو وہ ریڈیو سنگ ایجنٹ کلائے گا اور ایک ایسا ریعتنٹ کے جس کا ایلیمنٹ ریڈیو سنگ ایجنٹ کلائے گا تو ہمیں پتہ لگانا ہے کہ کس کی oxidation ہوئی اور کس کی reduction ہوئی اب یہاں پہ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں increase in oxidation number oxidation ہوگا اور decrease in oxidation number reduction ہوگا یہ دو definitions آپ کے کام آنے والی ہیں تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں oxygen کا oxidation number ہوتا ہے minus 2 کیونکہ نہ ہی یہ OF2 ہے نہ ہی پروکسائیڈ ہے اور minus 2 multiply with 3 کریں گے کیونکہ آپ کے پاس 3 oxygen ہے تو overall آپ کا بنے گا minus 6 تو minus 6 کے لیے Fe پہ بنے گا plus 6 اب plus 6 ہے تو اس کو کیونکہ دو Fe ہیں تو آپ اس طرح سے لکھیں گے ایک Fe پہ آئے گا plus 3 اور multiply اس کو کر دیں گے 2 سے multiply with 2 کر دیں گے تو یہ ایک Fe کا charge آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک iron کے اوپر plus 3 charge ہے اب آ جائیں carbon monoxide کے اوپر یہاں پہ oxygen کا minus 2 اور carbon کا plus 2 ہوگا because minus plus ایک دوسرے کو balance کرتے ہیں اسی طرح iron کو اگر آپ دیکھیں اور rule number 1 یاد کریں element ہے free state میں ہے تو اس کا oxidation number 0 ہوگا carbon dioxide کی اگر آپ دیکھیں تو oxygen ہے minus 2 multiply with 2 یعنی minus 4 ہو جائے گا تو carbon پہ obviously plus 4 آنا چاہیے right اب students دیکھتے ہیں کہ کس کے element کے oxidation number میں increase آیا اور کس element کے oxidation number میں decrease آیا دیکھیں iron plus 3 ہے equation کے left hand side پہ اور جا رہا ہے 0 پر تو اس کو آپ ذرا underline کر لیں یہ جا رہا ہے plus 3 سے 0 پر کیونکہ iron کے oxidation number میں آ رہی ہے کمی تو decrease in oxidation number ہو رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ ہو رہی ہے reduction یہ ہو رہی ہوگی reduction کیونکہ oxidation number آپ کا decrease ہو رہا ہے اب اگر آپ carbon کو دیکھئے تو carbon کے case میں کیا ہو رہا ہے carbon plus 2 سے جا رہا ہے plus 4 پہ تو یہ carbon plus 2 سے جا رہا ہے plus 4 پہ اس کا مطلب oxidation number increase ہو رہا ہے plus 2 plus 4 increase ہو گیا تو increase in oxidation number کو ہم بلاتے ہیں oxidation تو student جب آپ نے پتہ لگا لیا کہ کس element کی ہوئی oxidation کس کی ہوئی reduction تو اب oxidizing and reducing agent پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ reactant جس کا element oxidize ہوا تھا وہ reducing agent ہوگا اور وہ reactant جس کا element reduce ہوا تھا وہ oxidizing agent ہوگا آئیے اس کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک iron oxide reactant کا element ہے جس کی کیا ہوئی reduction ہوئی یعنی یہ reduce ہو رہا تھا اس کا مطلب iron oxide oxidizing agent ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں Fe2O3 is oxidizing agent oxidizing agent یہ ہمارا solution ہوگا اب دیکھتے ہیں carbon monoxide carbon monoxide ایک reactant ہے جس کا element carbon اس کو اگر آپ دیکھیں وہ oxidize ہو رہا ہے اس کے oxidation number میں increase ہوا اس کے oxidation یعنی وہ oxidized ہوا اور وہ element جو oxidize ہوتا ہے اس کا reactant آپ کا reducing agent کلاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ carbon monoxide is reducing agent تو ہففولی سڈنٹس آپ کو یہ ساری definitions اور examples اور oxidation number کے rules oxidation reduction oxidizing reducing agent سارے اچھے سمجھ آگئے ہوں گے اور examples بھی اچھے سمجھ آگئے ہوں گے موسیقی 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 موسیقی